اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے جناب مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خیالیت سے ہوں گے اور ابھی جو آپ کو سوپرمن اٹھتا ہوا دکھائی دیا ہے نا میرا چھوٹو سا وہ بیمار ہے یہ جناب فرہان ہے اور پہلے جو تھے وہ ریحان تھے دونوں کا ریڈ نوز دے تھا تو بہت ہی پیارے سے تیار ہوکے گئے تھے دونوں بھائی لیکن فرہان ابھی کافی زیادہ بیمار ہے ان کے خانسی جو ہے نا وہ بس بہت ہی زیادہ تیز ہوکی بھی ہے اور اس خانسی کے وجہ سے ان کو گلے میں درد ہے گلے میں درد کے وجہ سے ان کو بخار ہے تو جناب ان کی تمہیں ٹھیک نہیں ہے آپ سب لوگ نے دعا کرنی ہے کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اچھا یہ ایک لیپ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ پہلے کا تھا جس دن ریڈ نوز دے تھا تو میں بچوں کو سکون چھوڑ کے پھر میں گئی تھی ٹاؤن میں اور ساتھ میں پھر میں جب گھوم پھر کے پارے گھوئی تو میں نے کہا تھوڑا سا کچھ کھاتے ہیں جناب یہ مجھے سب میں سے بہت ہی زیادہ پسند ہے تو یہ لیکن میں نے کھایا تھا اور تھوڑا سا ٹاؤن میں گھوم پھری تھوڑی سی شاپنگ کی جو کہ آج کے ولاگ میں آپ کو نہیں دکھا رہی ہوں نیکس ولاگ میں دکھاؤں گی اور یہاں سے جناب دیا تھا ایک ڈرنک موسم بھی آج کلنا بہت ہی پیارا ہو گیا بہت ہی اچھا ہو گیا ورنہ ہمیشہ جب بھی میں باہر سے کچھ کھاتی ہوں نا تو اس کے ساتھ ہار چکلیٹ لیتی ہوں ڈرنک نہیں لیتی تو میں نے ابھی جو ہے نا ہوں سٹارٹ کر دیا کچھ نے کچھ ڈرنکس لینا کیونکہ موسم چینج ہو گیا اب میرے کوٹ کو دیکھ کے آپ نے بلکل نہیں کہنا کہ موسم چینج ہو گیا تو اتنی بڑی رضائی کر کے کیا ضرورتیں جانے کی مجھے نا سردی بہت لگتی ہے مطلب وہ جو چوزہ نہیں ہوتا جس کو سردی سب سے زیادہ لگتی ہے وہ والا چوزہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے اتنی ٹھنڈ لگتی ہے نا جب بہت ہی کمزور کمزور سی لڑکی ہے نا وہ ابھی اتنے پیارے سمر کے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میں چوزے کی طرح کمبل میں گھسا ہوتا ہوں اور بس گھوم رہی ہوتی ہوں خیال جناب یہ کبوتر دیکھیں یہ بھی موسم کو کتنا انجوئے کری ہیں لیکن آپ کی بہن کو سردی کہیں نہیں جانے دیتی مجھے بہت سردی رکھتی ہے ایون مجھے گھر میں بھی اتنی زیادہ سردی رکھتی ہے کہ ہیٹر تو ہر وقت میں اون کر کے بیٹھی رہتی ہوں پتہ نہیں کیوں اچھا جناب یہ ہے سیلیکٹ شاپ کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ٹاؤن میں نہیں ہیں لیکن یہ برمنگم میں بھی ہے وہاں پہ بھی میں نے دیکھی وی ہے اور یہاں پہ بھی ہے ایون منچسٹر میں بھی میں نے دیکھی وی ہے تو آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا آپ کے علاقے میں ہوگی ضرور یہ جو بھی میرے کورٹ پہنا ہوا تھا یہ بھی میں نے سیلیکٹ سے ہی لیا ہوا ہے اور یہاں پہ بہت اچھی سیل لگتی ہے ان کی اچھی ہوتی ہے کالٹی میں کالٹی اس لحاظ سے اچھی ہوتی ہے کہ پرائسیز بہت کم ہوتی ہو جب سیل لگاتے ہیں تب تو بہت ہی زیادہ کم کر دیتے ہیں ابھی میں بنانے رہی ہوں مزیدار قسم کی روٹیاں ساتھ میں میں نے سالن میں بنایا ہوا ہے آلو اور گوشت میرے نہ اس دیکچے کے ڈھکن کی طرف بلکل آپ نے نہیں جانا کیونکہ یہ بچارہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا کافی ٹائم پہلے اور یہ جا کے سیدھا لگا تھا فلور پہ اور میرا دیکچہ بلکل نیا ہے اور اوپر سے اس کا ڈھکن بچارہ نہ بیمار ہو گیا تو اس کا میں پھینک نہیں سکتی کیونکہ یہ میرا بہت ہی آنگار دیکھ چاہے اور اس میں ہانڈی بڑی اچھی بنتی ہے پتہ نہیں کیوں کسی ایک بردن کی عادت ہو جائے تو چینج کرنے کا دلی نہیں کرتا حالانکہ میرے پاس اور بھی بہت سارے دیکھ چاہے لیکن ہانڈی میں اسی میں ہی بناتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا جیسے اس میں بہت ہی اچھی اور مزید کی بنتی ہے لیکن توا نیا لے آئی ہوں جناب کیونکہ توا جو ہے نا وہ خرام ہو گیا ہوا تھا ایک تو جب توا لے کے آو نا تو اس پہ پراتھے بلکل نہیں بنانے چاہیے بندے کو دو طوے ڈیفرنٹ رکھنے چاہیے جو کہ میں نے ابھی ایسا ہی کیا ہے لاسٹ ڈیز میں میں نے آپ کو دکھایا تھا میں آزر سے ایک توا لے کے آئی تھی چھوٹا والا پینکیکس کے لیے تو ابھی میں نے سوچا کہ اس پہ پینکیکس بھی بنیں گے اور پراتھے بھی اسی کے اوپر ہی بنیں گے یہ جو نیا توا میں لے کے آئی ہوں نا اس کے اوپر میں نے بلکل بھی کوئی پراتھا نہیں بنانا کیونکہ جب پراتھا بناتے ہیں نا ہم یہاں کے طبوں پر جو پاکستان کے طبے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں کے جو دینا پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں جلدی اگر سوکی روٹی بناتے رہو نا تو پھر ٹھیک رہتا ہے اس لئے پھر اب یہ والا جو توا ہے وہ میری عام روٹی کے لیے ہے اور جو دوسرا توا ہے اس میں بنا کریں گے پراتھے اچھا میری آواز آپ کو ایسے لگ رہی ہوگی جیسے میں بہت تھکی تکیری جیسی ہوں یا مجھے بہت زیادہ سانس چڑھا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بلکل بھی لاس ناک نہیں سوئی ہوں اور ابھی میں نے فرحان کو بڑی مشکل سے تھوڑا سا کچھ دے کے لٹایا ہے اور پھر اوپر آئی ہوں میں نے کہا اچھا میں وائس آور کر لیتی ہوں کیونکہ میری ویڈیو کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی تھکان ہے شاید اس وجہ سے مجھے خود بھی لگ رہا ہے اور وائس آور کرتے ہوئے نا مجھے بار بار سانس چڑھ رہی ہے جب آپ کی نین نہیں پوری ہوئی ہوتی ہے نا تب بھی آپ کو بہت زیادہ سانس چڑھتا ہے اور میرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بچوں کو ایک دم سے بٹھا کے ہزبن کو کہتی ہوں کہ آپ ان کو دیکھنا میں آ رہی ہوں تو پھر میں دوسری روم میں جا کے یا اوپر آ کے وائس آور کرتی ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے وائس آور ختم ہو جائے تھا کہ میں دوبارہ سے بچوں کے آنے سے پہلے اس کو فنش کر سکوں ابھی تو خیر آپ سمجھ لیں کہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کا ٹائم ہے ہی مطلب ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو میرا ولاغ مل جائے گا اگر آپ کو جیسے ولاغ ملے گا تو آپ نے اوپن ضرور کرنا ہے اچھا اس کو دیکھنا ہے پورا دیکھا کریں لازمی اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں رمضان آ رہا ہے جناب اور رمضان کے لئے میں نے سوچا تھا میں تیاریاں کرتی ہوں کچھ بناتی ہوں کچھ فریز کرتی ہوں لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ فرحان جو ہے وہ بیمار ہے تو ابھی وہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ تو پھر میں کوشش کروں گی کہ کچھ نے کچھ بنایا کے تھوڑا بہت رکھ لوں کیونکہ جب کچھ نے کچھ بنا ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے دو بچوں کے ساتھ کافی مشکل ہو جاتا ہے سارا کچھ اگدم سے کرنا تو جب میں کچھ بنا کر فیز کر لیتی ہوں سپیشلی رول وغیرہ بنا لیتی ہوں تھوڑے سمو سے بغیرہ یا کباب وغیرہ یہ چیزیں بنا کر فیز کر لیتی ہوں پھر افطاری میں بہت آسانی ہو جاتی ہے ویسے میری افطاری بہت سمپل سی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک دو چیزیں ایکشرا چاہیے ہی ہوتی ہیں بندے کو سارا دن بھوکے رہ کے تو کچھ دل تو کرتا ہے کہ افطاری میں سپیشل ہو پکوڑوں کے وغیر مجھے بلکل مزہ نہیں آتا افطاری گرنے کا آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی کیا سپیشل چیز ہوتی ہے افطاری میں جس کے وغیر آپ کو بلکل مزہ نہیں آتا میرے ہزبن تو کہتے ہیں جس دن پکوڑے نہ ہونا وہ کہتے ہیں ایسے لگ رہے کہ آج افطاری نہیں بنی سہی پکوڑے لازمی ہوتے ہیں مست ہوتے ہیں باقی کچھ بھی نہ ہو لیکن پکوڑے لازمی ہونے چاہیے اچھا جناب ابھی میں یہ بنا رہی تھی پیارے پیارے سے پھلکے میرے پھلکے بہت بڑے نہیں ہوتے ہیں نورمل سائز کے ہوتے ہیں لیکن ہوتے بہت مزہ دار قسم کے ہیں اور جناب شوربے والا سالن بنا اور یہ گرمہ گرم پھلکے ہونا ساتھ میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور رمضان میں میں نے سوچا ہے کہ میں لازمی روٹی کھایا کروں گی کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم چارٹ اور یہ چیزیں اتنی زیادہ بنا لیتے ہیں کہ روٹی نہیں کھائی جاتی اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سہری کے ٹائم دوبارہ وہ پھر سہری میں بھی کچھ نہیں کھائی جاتا اس لئے پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ افتاری میں لازمی لازمی روٹی کھانی ہے اور سہری میں پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہیں ساتھ آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی میں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ نے رمضان کی تیاری کر لی ہے یا ابھی تک نہیں کی میرا پہلے ارادہ بن رہا تھا کہ ایسٹر ہولیڈیز میں میں پاکستان چلی جاؤں پھر مجھے پتہ لگا جناب رمضان ہے اور رمضان میں میں کیا کروں گی جا کے پاکستان میں اچھا بھی لگتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بندہ روزے گزار لیتا ہے لیکن مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ پھر دن کو سب کچھ بند ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ اتنے ٹائم کے بعد جائیں گے تو بچے بچارے جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر بائیں گے اس لئے میں تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ اب کیا کرتے ہیں کیا بنتے ہیں کیا نہیں میرے ہزبن بھی یہی کہہ رہے تھے کیونکہ میرے ہزبن کی پہلی عید ہوگی ان کے مئبوں نہیں ہیں تو اب وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوں گے تمہیں یہ چاہتی ہوں کہ عید میں ہم دونوں ایک اٹھے ہوں میں اپنے ہزبن کے پاس ہوں تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اچھا جناب یہ جو روٹیاں بن رہی ہیں ہم ازدار قسم کی یہ صرف میرے لیے نہیں بن رہی ہیں ساتھ میں ہزبن کے لیے بھی بن رہی ہیں رات کا کھانا ہم دونوں میاں بیوی لازمی ایک ساتھ میں کھاتے ہیں باقی دن کو اور صبح ہم ایک ساتھ نہیں کھا سکتے کیونکہ ہماری روٹین میرے ہزبن کی وہ رات کو کام کرتے ہیں تو پھر جب وہ صبح آتے ہیں تو پھر بس کھانا کھاتے ہیں اس وقت ہمارے ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ روٹی کھاتے ہیں میرے ہزبن وہ اتنا زیادہ ناشتہ چائے بغیرہ نہیں لیتے وہ ناشتے میں بھی روٹی اور سالن لیتے ہیں اور رات کو بھی وہ روٹی اور سالن لیتے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند ہے بس یہ ان کی جو ہے نا سمجھ لے کہ بہت ہی شوکیا چیز ہے روٹی اور سالن سب سے بیسی چیز ہے ان کو اچھا سا سالن بنا کے ساتھ میں روٹی دے دے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس لئے میرے گھر میں سالن ضرور بنتا ہے اور روٹی بھی ضروری بنتی ہے کبھی بھی کوئی اچانک بھی آ جائے نا تو میرے گھر میں سالن ریڈی ہوتا ہے اور آٹا گوندہ باتا ضرور ہی ہوتا ہے کیونکہ مجھے اپنے ہزبن کے لئے ہر وقت یہ چیزیں ریڈی کرنے کے رکھنی پڑتی ہیں آج نا تھکان سے میری وائس نوٹ کی نا بس بچارے کی حالت ہو گئی ہے میں خود سوچ رہی ہوں کہ میں بول کیا رہی ہوں کیونکہ میں بول کچھ ہو رہی ہوں اور مجھ سے لفظ کچھ ہو رہا رہا ہے اس لئے میں نے وائس سور کر دیا ہے بس جناب یہی تھا میں نے آج کا ویڈیو اگر اچھی لگئے تو لائک شیئر اور کومنٹ چینل کو سبسکرائب پھر ملیں گے اللہ حافظ